اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں کہ آپ سب بہن بھائی خرید سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں اچھا آج کی جو قوائری ہے بہت سے questions ہیں بہنوں کے بھائیوں کے کہ موہ میں سے بدبوکہ آنا اور جسم میں سے بدبوکہ آنا گرمیوں کی وجہ سے پسینہ بہت زیادہ آتا ہے جس کی وجہ سے جسم میں سے smell اور موہ میں سے smell آتی ہے بہت زیادہ اس کے لیے سب سے پہلے تو اصل وجہات آپ کو جاننا لازمی ہوتی ہیں دیکھیں کہ آپ کو اصل وجہ کیا ہے جن میں سے چند ایک علامات میں آپ کو بتا دیتا ہوں فار اگزیمپل مثال کے طور پر قبض کا ہونا بواسیر کا ہونا اس کے علاوہ آپ پروٹین کا زیادہ یوز کرنا مطلب گوشت وغیرہ کا آپ کے باڈی میں پروٹین لیول زیادہ ہو جانے کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے سب سے پہلے تو آپ نے ان چیزوں کو بھی کنٹرول کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ریمیڈی بھی یوز کرنی ہے اچھا آپ ایک بات یاد رکھی کہ کوئی بھی ریمیڈی ہوتی ہے وہ آپ کے لیے بہت مشکل سے ڈھونڈ کر نکالی جاتی ہے تاکہ آپ کے مسائل کو آسانی سے حل کیا جا سکیں برائے میر پانی اگر آپ کو کوئی بھی اس میں مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے کومنٹ سیکشن میں یا میرا نیچے ویٹس ایپ نمبر آ رہا ہوتا ہے اس میں آپ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں آج کی جو چیزیں ہیں اس کے حوالے سے یہ آپ نوٹ فرما لیجئے گا میں نے بھی لکھی ہوئی ہیں کیونکہ اس کی مقدار ہے اس کی گرامز کی مقدار ہے اور آپ بھی اسے لکھ لیں تاکہ آپ کو بھی آسانی رہے سب سے پہلے جو ہے آپ لکھے گا بال جھڑ یہ آپ نے لینے نہ ہے سو گرام لیکن آپ نے اسے یاد رکھنا ہے کہ اسے صاف اچھی طرح کرنا ہے کیونکہ اس میں ریت کے ذرات ہوتے ہیں یہ نہ ہو کہ مو کی بدبو ختم کرتے کرتے گردے میں پتھری ہو جائیں آپ نے اسے اچھے سا صفائی کر لینی ہے بہت اچھے سے بال جھڑ لے لینا ہے آپ نے سو گرام لونگ کا پاوڈر آپ نے لے لینا ہے بیس گرام جوہتری کا پاوڈر آپ نے بنا کر رکھ لینا ہے چالیس گرام اور دارچینی آپ نے اس میں استعمال کرنی ہے ساڑھ گرام اب اس میں پانچ وی ایک چیز ہے وہ ہے مصری وہ ایڈیشنل ہے اس کا میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں ان سب کو آپ نے اچھے سے گرینڈ کر لینا ہے اور پاوڈر بنا کر اپنے پاس رکھ لینا ہے اس پاوڈر کو آپ کسی نیلے ڈبے میں محفوظ کر لیجئے گا تاکہ اس کی ایکسپائری ڈیٹ ایک سے دو ہفتے تک دو ہفتے تک آسانی سے رہے گا آپ نے مصری وہ لوگ استعمال کر سکتی ہیں جو شگر پیشنٹ نہیں ہیں جو شگر پیشنٹ ہیں وہ مصری کا استعمال نہیں کریں گے اگر جو شگر پیشنٹ نہیں ہیں وہ مصری اس میں ایک سو اسی گرام ڈالیں گے یہ گرام سے آپ اچھی طرح یاد کیجئے گا رکھئے گا کیونکہ اس میں آپ رد و بدل نہ کیجئے گا اس لیے میں نے بھی لکھ کی ہے تاکہ مجھے بھی نہ بھول سکیں اس کے بعد آپ نے اسے ایک گلاس دودھ میں ایک چتہی تی سپون صبح و شام حل کر کے پینا ہے دودھ اسے موتدل کرے گا کیونکہ یہ سب چیزیں تو ہیں گرم اور گرمی میں اتنی گرم چیزیں تو ہم یوز نہیں کر سکتے لیکن جب ہم اسے دودھ میں ڈالیں گے تب اس کی افادیت موتدل ہو جائے گی اور آپ اسے آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں ایک چتہی چائے کا چمچ صبح و شام آپ نے پینا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو جلد افاقہ ہوگا اور دوسری جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے نہانا بھی لازمی ہے گرمیوں میں یہ تو تھا خیارے ایک مزاق جو اینڈ میں میں نے کیا ہے آپ برش کریں مسواک کریں اور نہائیں لازمی اگر آپ کو میرا چینل پسند آیا ہو میری ویڈیو پسند آتی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دوبانہ مت بولیے گا کیونکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے بہت شکریہ